میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسے کیمپ ارگنائز کریں بھائی اور بہنوں اب ہر ماں کو ڈائیڈیشن بننا پڑے گا ہر بہن کو ڈائیڈیشن بننا پڑے گا کیونکہ سواسط سے بہت بڑی پونجی ہے آج اس کی عوشتہ ہے کہ ہر ماں اور بہن ڈائیڈیشن بننا پڑے گا تین امپورٹن سنستائیں جاہے ہماری پولیس ٹیوی سکوز ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور روٹری یہ تینوں میں کٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کھانا ہے کہ ہم کھنیمیا مکت ہم بالا بنائیں گے بچے فاسٹ فوڈ کی طرف اور سپورٹس کھیلنے کی بجائے موبائلز کی اوپر کمکوٹس لیپٹ آپس کی اوپر زیادہ ٹائم اپنا سپینڈ کرتے ہیں تو یہ ایک ویک اپ کال کہوں گا میں پردھان منتری کے انیمیا مکت دیش کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے ہریانہ کے سواست منتری انیل وز دوارہ انیمیا مکت ہریانہ کا نارا دیا گیا تھا آنکڑوں کے مطابق ستر پرتیشت بچے انیمک ہیں اور بچوں کو انیمیا سے باہر لانے کے لیے اور اس محیم کو سفل بنانے کے لیے امبالا شہر میں روٹری کلپ سینٹرل دوارہ پورے پردیش میں نئی پہل کی گئی روٹری کلپ انیمیا سینٹرل نے پردیش میں سب سے پہلے انیمیا زیلے کو گود لے کر انیمیا میں آج اس کی شروعات کر دی انیمیا میں آج انیمیا شہر کے پولیس ڈی ای وی پبلک سکول اور مرلی دھر ڈی ای وی سکول میں انیمیا کا مفت جانچ کیمپ شیور لگائے گیا جس میں ڈاکٹروں دوارہ بچوں کو انیمیا سے بچنے کے لیے اپائیں بتائے جا رہے ہیں اور سکول کے پرتیق بچے کا انیمیا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے پہلے چرد میں اس محیم میں امبالا کے 160 سرکاری غیر سرکاری سکولوں کو جوڑا جائے گا آج سے شروع کیے گئے اس جانچ شیور میں زیلے کے پولیس کپتان جشندیب سنگر اندھاوہ مکھے اتیتے کے طور پر پہنچے پولیس کپتان نے ریبن کٹ کر شیور کا شبھارم کیا اس دوران ایس پی امبالا نے بچوں کو ہیلتھ ٹیپس دیے اور انہیں بتایا کہ ایک سوست شریر ہی سوست واتاورن میں اچھی پڑھائی کر سکتا ہے آج ماننیے پردھان منتری اور جو ہمارے سواست منتری ہیں خریانہ کے ان کے مار درشن کے اوپر کام کرتے ہوئے تین ایمپورٹن سنسکھائیں جاہے ہماری پولیس ٹیے وی سکوز ہیں ہیلتھ دیپارٹمنٹ ہے اور روٹری یہ تینوں اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کھانا ہے کہ ہم انیمیا مکت امبالا بنائیں گے اور اسی پروجیکٹ کا آج یہاں سے ہٹن کیا گیا شروع کیا گیا اس کو اور مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر یہ پوری جو ٹیم ہے ہیلتھ دیپارٹمنٹ کی روٹریانز کی اور سکوز کی یہ پورے ہر جیسے ہر بچے کو اگزیمن کر رہے ہیں ان کا سروے کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو اپروپریٹ تریکٹیو ایکشنز ہیں وہ لیے جائیں گے تاکہ ہمارے بچوں کی صحت جو ہے اس میں صدھار ہو اور وہ اپنی زندگی کے اندر امپرووڈ ہیلتھ کے ساتھ اور اچھی ہی ہو چاہیے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں میرا پوری ٹیم کو بہت زیادی شک کامنے ہیں اور مجھے پوری محید ہے کہ ان کے جو پریاس ہیں وہ سفلتہ ضرور حاصل کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فاسٹ فوڈ کی طرف زیادہ کرسکت ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے فاسٹ فوڈ کی طرف اور سپورٹس کھیلنے کی بجائے موبائلز کی اوپر کمپیوٹس لیپٹوپس کی اوپر زیادہ ٹائم اپنا سپنڈ کرتے ہیں تو یہ ایک ویک اپ کال کہوں گا میں آج کے اس پروگرام کے اندر جو بھی ریزرلٹس آئیں گے اس سے پتہ لگے گا کہ کہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور اس کو ہم ریگلرلی آگے بھی چاہوں گا کہ یہ مونیٹر کیا جائے تاکہ ہم جو بھی سٹیپس اٹھا رہے ہیں ان کو کس قدر ہم اس کے اوپر سفل ہو سکے تاکہ ہم بھی پتہ کر سکے کارکرم میں بطور وششت اتیتی پہنچی امبالہ سواستے بیبھاگ کی ڈیپٹی سی اے مو بلویندر کور نے بتایا کہ پردھان منتری اور سواستے منتری کا سپنا انیمیا مکت بھارت کو ہم ساکار کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم سبھی سکولوں میں جا کر بچوں کے ٹیسٹ کریں گے انیمیا ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم تین میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں جس میں سے سپیکٹو فوٹومیٹر میتھڈ کا استعمال امبالہ میں ہی شروع ہوا تھا اور اس کا استعمال اب پورے ہریانہ میں کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ تین ٹی میتھڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے ٹیسٹ ٹریٹ اور ٹاک اسی میتھڈ کے دوارہ انیمیا کی پوری جانکاری دی جاتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے بچوں کے تھانے پینے کے بارے میں جانکاری دی جس کی وجہ سے انیمیا زیادہ پھیل رہا ہے تاں جو بچوں سے لے کے بڑھتا کہ اس بھارت کو ہم انیمیا مکتب بنا سکیں ہم اس میں 3 میتھرز کرتے ہیں ایک تو ہے سپیکٹر فوٹو میٹر سپیکٹر فوٹو میٹر میتھر جو ہے کمیونٹی ویسٹ میتھر ہے جو ہم نے یہی سے سٹارٹ کیا امبالا میں اور ہمارا امبالا ہی رول موڈر بنا اس کے بعد پورا حریانہ نے فالو کیا ہے تو اس میں ایک ہی بار میں ہم 30 ٹیسٹ لگا سکتے ہیں اور یہ بہت سستہ پڑتا ہے ایک رپیہ دس پیسے اس کی کوسٹ ہے جبکہ ہم دوسرے سالیز میتھر کرتے ہیں تو وہ کوسٹ ایلوٹ 40, 30, 40 روپیس ایک ٹیسٹ پڑتا ہے تو رہ گی بات ٹاک کی ٹاک بھی ہماری بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں بچوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا بہت ضروری ہے آج کل بچے کیا کر رہے ہیں برگر پیزا چویمن یہ کھا کے پیٹ بھر لیتے ہیں اس میں انیمیا نہیں جانے والا جتنا مرجی آپ جور لگا لو اس میں ان کے habit کو چینج کرنا پڑے گا iron folication ہم کھا رہے ہیں جو ٹیبلٹ میں تو ہم فوڈ ویجیٹیبلز کے مادیم سے بھی لیں گے ان بچوں کو دی ورم بھی نیشل دی ورمنگ دے آتا ہے اس میں ہم دی ورم بھی کرتے ہیں سپیشل ان کو دوارا دیکھیں گے اور انہی چیزوں سے ہائیجن کے بارے میں بتائیں گے ہری سبزیوں کے بارے میں بتائیں گے اور یہ سبزیاں کب لینی ہے اس کے بارے میں بیتے سپتہ ہی روٹری کے کارکرم میں انیل ویز موکھیا دیتے کے طور پر پہنچے تھے جہاں ویز نے اپنے اچھا جتائی تھی کہ پردیش میں جگہ جگہ ایسے کیمپ لگے جن میں ماتاؤں اور بہنوں کو یہ بتائے جا سکے کہ کون سے پھل اور سبزیوں میں iron زیادہ ہے ویز نے آوہن کیا تھا کہ دیش کو سست بنانے کے لیے ہر گھر میں ماں بہن کو ڈائیٹیشن بننا پڑے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسے کیمپ اورگنائز کریں جس میں ماتاؤں بہنوں کو یہ بتایا جا سکے کہ کون سے پھل میں اورنج زیادہ ہے کون سے سبزی میں اورنج زیادہ ہے کون سے دال میں اورنج زیادہ ہے بھائی اور بہنوں اب ہر ماں کو ڈائیٹیشن بننا پڑے گا ہر بہن کو ڈائیٹیشن بننا پڑے گا کیونکہ سواسطہ بہت بڑی پونجی ہے اور اس کو سہیز کر رکھنے کے لیے ابھی گیا نہیں ہے کہ کتنا کیلشن چاہیے کتنا پارنگ چاہیے کتنا پروٹین چاہیے ابھی جانگر ہی نہیں ہے ٹیسٹ کے حساب سے گھر میں سبزیاں بنتی ہیں لیکن اب چلائیے کارکرم کو سکھائیے گلی محلوں میں جا جا کر دیں لٹریجر چھوائیے کہ آپ کی یہ ڈائیٹ ہونی چاہیے آج اس کی عوشتہ ہے کہ ہر ماں اور بہن ڈائیٹیشن بنیں ڈائیٹیشن بنیں ڈائیٹیشن 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 موسیقی